اللہ تعالیٰ و تبارک فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید و قول اللہ حق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خوصر ناظرین السلام علیکم پروگرام صفینہ نجات کے ساتھ عابد رزوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے سب سے پہلے اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں حدیعہ السلام ارز کرتا ہوں اور امید ہے کہ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ یہ ماہ شابان المعظم جو ہے اس کی خوشیوں کے لمحات کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے آج جہاں پر یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک مہینہ ہے جسے شابان المعظم کہا جاتا ہے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کی اہمیت کی طرف ماسونین نے متوجہ فرمایا ہے آمال جو کیے جاتے ہیں جیسے یہ پندرہ شابان کے آمال تھے یا اس کے علاوہ بھی جو عباداتِ الہیہ کی جاتی ہیں جس میں یہی وہ منطح ہے کہ جس میں معصومین علیہ السلام کی ولادتیں بھی ہیں پھر امام زمانہ عجل اللہ الشریف کی بنفس نفیس ولادت جو ہے وہ بھی اسی ماہ مبارک میں ہے جہاں پر اتنی زیادہ خوشیاں ہیں وہاں پھر ہم نے دیکھا کہ خوشیاں منانے والے ان کے انداز اتنے افسوسناک اور اتنے painful ہیں کہ جن کو بیان کرتے ہوئے بھی جسے کہا جاتا ہے کہ انسان کو شرم آ جاتی ہے سار شرم سے جھک جاتا ہے کہ آل محمد علیہ السلام نے معرفتِ توحید کے لیے اور پروردگار کی معرفت کے لیے آل محمد نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے اور کائنات کو یہ بتایا ہے کہ دیکھو تمہیں حقیقی اللہ کی بندگی کرنے والے بندے اگر دیکھنے ہیں تو یہ گھرانہ ہے انبیاء کے بعد پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے کہ جس نے کبھی بھی اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچا ہمیشہ اس بات کا خیار رکھا کہ ہمارے پروردگار کی رضا کس میں ہے ہمارے پروردگار کی خوشنودی کس بات میں ہے ہمارا رب ہم سے کس طرح سے راضی ہو سکتا ہے ہم کس طرح کا کردار پیش کریں کہ اللہ کی مخلوق کے لیے ایک ہم کیا کہتے ہیں کہ ہدایت کا راستہ بتاتے ہوئے نظر آئے ہم ان کے لیے ایک مثال بن جائے ہم ان کے لیے ایک رول مارڈل بن جائے تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگار تُو نے مجھے خلق تو کیا لیکن میں بھٹکا اس لیے کہ میرے پاس کوئی ایسا رول مارڈل نہیں تھا میرے پاس کوئی ایسی ایگزیمپلز نہیں تھی مثال نہیں تھی کہ جس پہ میں عمل کرتا اور جس پہ مطابق میں اپنی زندگی لے کر چلتا کہ آل محمد نے اپنی زندگی کو اس انداز سے پیش کیا تاکہ ہر بندہ ہر طبقے کا بندہ جو ہے وہ اس بات کی طرح متوجہ ہو جائے کہ دیکھو اللہ کو سرکش بندے پسند نہیں ہے اللہ کو آجز بندے پسند ہے اللہ کو زاہد بندے پسند ہے اللہ کو متقی بندے پسند ہے اللہ کو عبادت گزار بندے پسند ہے اللہ کو ساجد بندے پسند ہے یعنی خالقِ کائنات کے ساتھ جو مخلص ہو جاتا ہے یعنی بیسیکلی اگر ہم دیکھیں اس کو حقیقت میں تو وہ ہم اللہ کے ساتھ مخلص نہیں اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہونے کی کوشش کریں اور اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں اس لیے کہ اگر ہم ذاتِ توحید کے فرمان کے مطابق اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو کامیادی آخرت میں ہمیں ملے گی اسے تو ہمارے عامال نہ کرنے سے فرق نہیں پڑتا ہمارے عامال کرنے سے بھی کوئی کہا اس میں جو ہے وہ اضافہ نہیں ہوتا اس کی عظمت تو شاہد میں وہ تو پروردگار ہے وہ تو خالق ہے وہ مالک ہے لیکن ایسی بےہدگیاں کہ آلِ محمد کے نام پر ممبروں پر سٹیج پر آکے ممبر تو پھر اسے نہیں کہا جا سکتا ماذرت کے ساتھ اگر کسی کی دلازاری ہو تو میں یہ بات حقیقت ارض کر رہا ہوں کہ ایسے مقام کو ممبر نہیں کہا جا سکتا سٹیج اسے کہا جا سکتا ہے کہ ایسے سٹیجوں پر ڈھول والے تبلے والے اور موسیقار اور پھر عجیب عجیب سے غنا عجیب عجیب سا طریقہ انداز پھر وہاں پہ ناچ گانا وہاں پہ پھر ڈانس بھنگڑے یہ آلِ محمد کی صیرت نہیں ہے یہ آلِ محمد کو تسکین دینے کا عمل نہیں ہے جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ ہمارے شریعوں سے کہنا کہ ہمارے لیے باعث مصررت بننا باعث ننگوار نہ بننا یہ باعث مصررت بننے کا طریقہ نہیں یہ باعث ننگوار بننے کا طریقہ ہے یہ آلِ محمد سے محبت کا اظہار نہیں بلکہ آلِ محمد کے دشمنوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نام تو آلِ محمد کا لیتے ہیں لیکن کردار ہمارے اندر دشمنانے اہلِ بیعت کا پایا جاتا ہے یہ بانیاں ہو یا آگے مجمع ہو مجمع تو اسی طرح سے ہی ناجتہ ہے جس طرح وہ کیا کہتے ہیں کہ کلندر بندر کے ذریعے ریچ کے اور بندر کے ذریعے سے جیسے نچواتا ہے ویسے ہی آگے مجمع جو ہے وہ ناجتہ ہوئے نظر آتا ہے ہمیں کم کم اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اور کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تو دو زواتیں مخدسات اور ایک دو زاتیں اور ایک اس ذات کے دو نمائندے ایسے ہیں کہ جو ہر وقت ہماری شولڈر پہ موجود ہیں ذات توحید بھی ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہمارا وقت کا امام بھی دیکھ رہا ہے کتنی تکلیب ہوئی ہوگی امام زمانہ عجلاللہ الشریف کو کہ جس مذہب کے لیے جس دین کے لیے جس شریعت کے لیے جس اسلام کے لیے جس آقام شریعت کی بقا کے لیے انہوں نے خون دے دیا ہے انہی کا نام لے کر اس طرح سے دھول اور بھنگڑے اور ناش یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے فخر کا نہیں یہ آل محمد کے ساتھ مخلصی نہیں یہ ان کے ساتھ منافقت کی جا رہی ہے دھوکہ دیا جا رہا ہے اور یہ دھوکہ انہیں نہیں دیا جا رہا ہے وہ تو اپنا کام کر کے گئے ہیں اور وہ تو قیامت تک ہیں پھین ہی وہ ہیں اور رہیں گے لیکن ہم جو کچھ کر رہے ہیں جو کچھ ہمارا کردار جو سامنے آ رہا ہے یہ کس کے لیے جو ہے وہ نمونہ عمل بنے گا اور پھر بجائے اس کے کے اس پہ شروندگی ہو اور جو ہے وہ اس کے حوالے سے بائیکارٹ کیا جائے حتیٰ کہ منقبت پڑھنے والے بھی وہ بھی میوزک کے بغیرہ منقبت نہیں پڑھ سکتے بھئے آلِ محمد نے کب آپ کو اجازت دی حبیث میں ہو سکتی شکلیں دیکھیں طریقہ کار دیکھیں کرتود دیکھیں تو وہ دشمنانے اہلِ بیعت والے ہیں اور کہہ کہہ رہے ہیں ہم اہلِ بیعت کے ماننے والے اور پھر عوام کیا اسے کہا جائے کہ پیسے بھی دیتے ہیں اور آلِ محمد کی توہین بھی کرواتے ہیں اور ساتھ اس کے ملکے بنگرے ڈالتے ہیں یہ شرم کا مقام ہے یہ سوچنے کا مقام ہے اگر انفاظ تھوڑے سکت ہو گئے ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں لیکن حقیقت یہی ہے کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو وہ گھر میں جو لے کے گیا تھا مومن انہوں نے وہاں پہ رہنا اس لیے پسند نہیں کیا کہ اس کے نیبر میں اس کے ہمسائے میں گانا گانے والی رہتی تھی اور وہ اپنے جو اس کے جن کے ساتھ وہ ریاض کرتے ہیں یا جو کچھ کرتے ہیں وہ ساز بچاتی تھی تو مولا نے فرمایا مجھے یہاں سے وہ قید ہانا میرے لیے بہتر ہے اس لیے کہ وہاں پہ میرا بدن قید ہے میری روح آزاد ہے یہاں پہ میری روح جو ہے وہ قید ہے بدن تو میرا آزاد ہے آل محمد کی روح جو ہے اسے تکلیف پہنچتی ہے ان آلات موسیقی سے اور ہم انہیں سٹیج پر لاکر اور آل محمد کا نام دے کر یہ ساری بےہدگی کر رہے ہیں تو یہ شرم کا مقام ہے سوچنے کا مقام ہے اور ہر کسی کے لیے ہے جو لوگ اس بات کو کہہ دیتے ہیں نہیں مسلحت کا تقاضی یہ ہے کہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اس میں ایک دوسرے سے دوری پیدا ہوتی ہے تمہاری مسلحت آل محمد علیہ السلام کے کردار سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے تم آل محمد سے نعوذ باللہ زیادہ حکمت جانتے ہو کہ برے کو برا نہیں کہنا باطل کو باطل نہیں کہنا ہے خوف خدا کہنا چاہیے یہ چار دن کی یہ مجالس یہ پروگرام یہ واہ واہ یہ پروٹوکول یہ سیکیورٹی یہ چار دن کی ہے جب سفید رنگ کا کفن پینا دیا جائے گا تو پھر کوئی خوشنصیب ہی ہوگا کہ جو اس کے جنازے میں بھی آئے گا جس کے کوئی جنازے میں آئے گا بعد میں کوئی دعا کرنے والے لیکن اگر آواز حق بلاند کر کے جاؤ گے تو کوئی بات نہیں مثل سے چار کام ہو جائیں گے جیشن چار کام ہو جائیں گے بابا کرنے والے چار کام ہو جائیں گے آپ کو سیکیورٹی دینے والے چار کام ہو جائیں گے لیکن اللہ کی رضا تو ہو سکتا ہے تمہیں مل جائے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم آل محمد علیہ السلام کی محبت پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کریں اگر کوئی ان کے نام پر اس طرح سے بددیانتی گناہ کا مرتقب ہوتا ہے اور آل محمد کی توحید کے توحین کا سبب بن رہا ہے تو میں بھانگے دہل ہمیں ان کا ان کو کرٹیسائز بھی کرنا چاہیے اور ان کو مینشن بھی کرنا چاہیے جو لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں والعصر ان الانسان اللہ فی خوص اللہ اللہ زین آمنو وعمل اسوالی ہاتھ ہم سورتیں پڑھتے ہیں قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں لوگوں کے لیے اپنے لیے شاید نہیں اپنے لیے ہم نے ایک ہی لفظ رکھا ہوا ہے کہ مسلحت کا تقاضہ یہ ہے کہ اس طرح کی گفتگو نہ کی جائے جس سے مومنین کے بہن جو ہے وہ اختلاف پیدا ہوتا ہو یا دور ہوتے ہو سبحان سبحان اللہ اور قرآن حکیم کی آیات کو لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنانا بند کر دیجئے اگر خود اتنی حمد نہیں اتنی طاقت نہیں چلے باتیں بہت زیادہ تھی لیکن میں یہاں پہ گفتگو کو جو ہے وہ لے کے جانا چاہوں گا جناب امام علی زین العابدین علیہ السلام کی دعاوں کا سلسلہ جو ہم نے قائم کیا تھا آج میری خیال میں چوبیسویں دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں جس کا تذکرہ انشاءاللہ ہوگا جس میں امام نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ہمیں بہت اہم چیزوں کی طرح ہم متوجہ کیا ہے لیکن اس دعا کو سننے کے لیے اور پھر اس پہ ہلکی پلکی جو ہم گفتگو کرتے ہیں اس کے گفتگو کو بھی آگے لے جانے کے لیے ہم چلتے ہیں حجات الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید ناظم حسین جعفری صاحب قبلہ کی خدمت میں قبلہ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور خوش آمدیتی کہہ علیکم السلام ورحمت اللہ ورکاتو بہت شکریہ جی بسم اللہ کے اللہ آج انشاءاللہ پچھلی دعا میں تو میں آپ کے ساتھ کون پہ ہی شامل ہو سکا تھا چونکہ میں سفر میں تھا تو وہیں سے میں نے کوشش کی کہ چلیں جتنا بھی ہو سکتا ہے وہاں اتنا تو اپنا حصہ ڈالا جائے امام علی زین العابدین علیہ السلام کی آج جو دعا ہے یہ ہے والدین کے حق میں معصوم نے دعا جو ہے وہ فرمائی ہے کوشش کریں گے کہ ہمارے سمیت ہم اس دعا کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں جو ہیں ان کی طرف بھی متوجہ کریں بھی اور متوجہ ہوں بھی لیکن آپ پہلے دعا کو شروع کریں پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ کوشش کرتے ہیں جنگو دارشت کرنے کی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن اللہ اللہم سلی علی محمدین عبدکا ورسولک اللہم سلی علی محمدین و سلی علی محمدین اللہم سلی علی محمدین اللہم سلی علی محمدین بما تلهمني منه بسم اللہم سلی علی محمدین اللہم سلی علی محمدین اللہم سلی علی محمدین اللہ 08 حتى اوصر على ہوایا ہواهما واوقدم على رضایا رضاهما واستكسر برهما بي وإن قلاب استكلا برهما وإن كسر اللهم خفر لهما صوتي واتب لهما کلامي وآلن لهما عريكة واعتف عليهما قلبي وصيرني بهما رفیکا وآلن لهما شفیقا اے اللہ اپنے عبد خاص اور رسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاک و پاکیزہ اہلِ بیت پر رحمت نازل فرما اور انہیں بہترین رحمت و برکت اور درود و سلام کے ساتھ خصوصی امتیاز عطا فرما اور اے معبود میرے ماں باپ کو بھی اپنے نزدیک عزت و کرامت اور اپنی رحمت سے مخصوص فرما اے سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والے اے اللہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ان کے جو حقوق مجھ پر واجب ہیں ان کے ان کا علم و ذریعہ الہام عطا فرما اور ان تمام واجبات کا علم بے کم و کاس میرے لیے مہیہ فرما دے پھر جو مجھے و ذریعہ الہام بتائے اس پر کارباند رکھ اور اس سلسلہ میں جو بصیرت علمی عطا کرے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے تاکہ ان باتوں میں سے جو تُو نے مجھے تعلیم کی ہیں کوئی بات عمل میں آئے بغیر نہ رہ جائے اور اس خدمت گزاری سے جو تُو نے مجھے بتلائی ہے میرے ہاتھ پہر تھکن محسوس نہ کریں اے اللہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما کیونکہ تُو نے ان پر انتصاب سے ہمیں شرف بخشا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما کیونکہ تُو نے ان کی وجہ سے ہمارا حق مخلوقات پر قائم کیا ہے اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں ان دونوں سے اس طرح ڈروں جس طرح کسی جعفر بادشاہ سے ڈرہ جاتا ہے اور اس طرح ان کے حال پر شفیق اور مہربان رہوں جس طرح شفیق ماں اپنی اولاد پر شفکت کرتی ہے شبہ اللہ اور ان کی فرما برداری اور ان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کو میری آنکھوں کے لیے اس سے زیادہ کیف افضاق قرار دے جتنا چشم خواب علود میں نین کا خمار اور میرے قلب و روح کے لیے اس سے بڑھ کر مسائل تنگیز قرار دے جتنا پیاسے کے لیے جرعہ آب تاکہ میں اپنی خواہش پر ان کی خواہش کو ترجیح دوں اور اپنی خوشی پر ان کی خوشی کو مقدم رکھوں اور ان کے تھوڑے احسان کو بھی جو مجھ پر کریں زیادہ سمجھوں اور میں جو نیکی ان کے ساتھ کروں وہ زیادہ بھی ہو تو اسے کم تصور کروں اے اللہ میری آواز کو ان کے سامنے آہستہ میرے کلام کو ان کے لیے خوشگوار میری طبیعت کو ان کے لیے نرم اور میرے دل کو مہربان بنا دے اور مجھے ان کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنے والا قرار دے اللہم شکر لہما تربیتی واسب ہما علا تکرمتی وحفاظ لہما مہا حفظہ منی فی سگری اللہم وما مصہما منی من اذان او خلس ایلیهما عنی من مکروه او ضاع کل قبلی لهما من حک فاجعله حطتان لذنوبهما علوان في درجاتهما وزیادتان في حسناتهما يَا مُبَدِّلَ السَّيِّيَاتِ بِأَظْعَافِهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ اللهم وَمَا تَعَدَّيَا عَلَيَّ فِيهِ مِنْ قَوْلٍ او وَسْرَفَ عَلَيَّ فِيهِ مِنْ فَالٍ او ضَيِّعَاهُ لِي مِنْ حَاقٍ او كَسَّرَ بِي حَنْهُ مِنْ بَعْجِبٍ فَقَدْ وَهَبْتُ لَهُمَا وَجُدْتُ بِهِ عَلَيْهِمَا وَرَغِبْتُ إِلَيْكَ فِيهِ وَنَعِ تَبِعَتِهِ عَنْهُمَا فَإِنِّي لَا أَتَّهِمُهُمَا عَلَى نَفْسِيهِ أَسْتَبْتِيهُمَا فِي بِرِّيهِ وَلَا أَكْرَهُمَا تَوَلَّيَاهُ مِنْ نَمْرِهِ يَا رَبِّي فَهُمَا أَوْجَبُوا حَقًّا عَلَيَّا وَأَدَّمُوا إِحْسَانًا إِلَيَّا وَأَعْظَمُ مِنَّتَانْ لَدَيَّا مِنَّنْ مُقَاسَّهُمَا بِعَدْلٍ أَوْجَادِيَهُمَا عَلَى مِسْلٍ أَيْنَ إِذَا يَا إِلَهِ طُولُ شُغْلِهِمَا بِتَرْبِيَةِ وَأَيْنَ شِدَّةُ طَعَبِهِمَا فِي هِرَاسَتِهِ وَأَيْنَ اِكْتَارَهُمَا عَلَىٰ أَنفُسِهِمَا لِلتَّوْسِعَ عَلَيَّا هَيْهَاتَ مَا يَسْتَوْفِيَانِ مِنِّي حَقَّهُمَا وَلَا أُذْرِكَا مَا يَجْبُ عَلَيَّ لَهُمَا وَلَا نَا بِقَوْدِ وَظِیفَةِ خِدمَتِهِمَا اے اللہ انہیں میری پرورش کی جزائے خیر عطا فرما اور میری حسنِ نگہ داشت پر عجر و ثواب عطا فرما اور کم سنی میں میری خبرگیری کا انہیں صلح عطا فرما اے اللہ انہیں میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو یا میری جانب سے کوئی ناغوار صورت پیش آئی ہو یا ان کی حق تلفی ہوئی ہو تو اسے ان کے گناہوں کا کفارہ درجات کی بلندی اور نیکیوں میں اضافہ کا سبب قرار دے اے برائیوں کو کئی گناہ نیکیوں سے بدل دینے والے بارِ الٰہ اگر انہوں نے میرے ساتھ گفتگو میں سختی یا کسی کام میں زیادتی یا میرے کسی حق میں فروغزاش یا اپنے فرض منصبی میں کتاہی کی ہو تو میں ان کو بخشتا ہوں اللہ عطا اور اسے نیکی اور احسان کا وسیلہ کرا دیتا ہوں اور پالنے والے تجھ سے خواہش کرتا ہوں کہ اس کا معاخضہ ان سے نہ کرنا اس لیے کہ میں اپنی نسبت ان سے کوئی بادگمانی نہیں رکھتا اور نہ تربیت کے سلسلہ میں انہیں سہل انگار سمجھتا ہوں اور نہ ان کی دیکھ بھال کو ناپسند کرتا ہوں اس لیے کہ ان کے حقوق مجھ پر لازم و واجب ان کے حسانات دے رینا اور ان کے انعامات عظیم ہیں وہ اس سے بالاتار ہیں کہ میں ان کو برابر کا بدلہ یا ویسے ہی عوض دے سکوں اگر ایسا کر سکوں تو اے میرے معبود وہ ان کا ہمہ تن میری تربیت میں مشہول رہنا میری خبرگیری میں رنج و تاب اٹھانا اور خود اسرت اور تنگی میں رہ کر میری آسودگی کا سامان کرنا کہاں جائے گا بھلا کہاں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کا سلح مجھ سے پا سکیں اور نہ میں خود ہی ان کے حقوق سے سبکدوش ہو سکتا ہوں اور نہ ان کی خدمت کا فریضہ انجام دے سکتا ہوں سبحان اللہ قبلہ یہاں تک جو ابھی تک معصوم کی اس دعا کو آپ نے بیان فرمایا اور اس کا ساتھ ترجمہ بھی بیان فرمایا ہے اگر اجازت دیں تو تھوڑا سا اس حوالے سے اپنے ناظرین کو اس حوالے سے بھی ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھ سمیت وہ بھی متوجہ ہوں آپ دیکھیں کہ امام علی دہنالعب حبدین علیہ السلام نے اپنے والدین کے حوالے سے جو گفتگو فرمائی ہے اس نے ایک چیز تو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ والدین نے چاہے اولاد کے لیے تھوڑا کام کیا ہے کسی بھی وجہ سے کوئی والدین بھی اپنی اولاد کو بے یار و مددگر نہیں چھوڑتے ہیں کسی ان کی حت ال حت ال امکان یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو زیادہ سے زیادہ ہر چیز مہیا کر سکیں ہر طرح سے ان کو فسیلیٹیٹ کر سکیں یعنی والدین کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے اور نہ ہی ان کا یہ حدف ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ مایوسی کی زندگی گزارے کمی کی زندگی گزارے ذہنی طور پر کسی قسم کی اس کو ایسی چیز سے گزرنا پڑے پڑے کہ جو معاشرے میں باقی لوگ جو ہیں وہ اچھے انداز سے گزار رہے ہیں اور اس کو وہ چیزیں مہیا کرنی ہیں وہ ہر طریقے سے کوشش کرتے ہیں جتنی ان کی سکت ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے ہمت ہوتی ہے وہ اپنی اولاد کو وہ ساری سہولیت مہیا کرنی کی کوشش کرتے ہیں امام نے ہمیں جو طریقہ بتایا وہ یہی بتایا کہ جتنا بھی انہیں کیا ہے پروردگار اسے جو میں نے کیا ہو اس سے زیادہ اس کو شمار فرما اور جو میں ان کے لئے کر رہا ہوں اسے کم سے کم جو ہے وہ شمار فرما پھر اس بات کی طرف ہی متوجہ کیا اسی دعا کے الفاظ میں کہ کس طرح سے انہوں نے میرا خیال رکھا کس طرح سے میری پربرش جو ہے وہ کی ہے لیکن یقیناً اگر ہم مختلف کتب سے استفادہ کرتے ہیں تو والدین کے حق جو ہے وہ بھی ہم پر واجب ہیں اور یقیناً اولاد کے حقوق جو ہے وہ والدین پر بھی واجب ہیں میں نے جہاں تک کتابوں میں دیکھا تو انہوں میں لکھا ہوئے کہ اسی حقوق ایٹ زیرو ایٹی اسی حقوق ہیں والدین کے جو اولاد پر ہیں اسی حقوق جو اولاد پر والدین ان میں کبلا جو چالیس حقوق ہیں وہ جب تک والدین ہمارے زندہ ہیں ہم پر وہ فرض ہے چالیس حقوق ان کی زندگی میں ہم پر فرض ہے اور چالیس حقوق وہ ہے کہ جو مرنے کے بعد ہم پر فرض ہو جاتے ہیں کتنی اولادیں ہیں کہ جنہوں نے یہ چالیس پورے کیے اور کتنی اولادیں ہیں جو ان کے جدا ہو جانے کے بعد پوری کرنے کے لئے دیا ہم نے تو ایسا پتہ نہیں ہماری مرنے کے بعد کیا ہوگا کیا حالات ہوں گے وہ تو اللہ تعالی کی ذات ہی بہتر جانتی ہے لیکن اپنے مشاہدے میں جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہ الامان الحفیظ ہے کہ انسان بھول جاتا ہے والدین کو دفن کرنے کی بلا ایسے ایسے قبرستان دیکھے ہیں کہ وہاں سے گزرتے ہوئے خوف آتا ہے آپ قبرستان کے اندر سے گزریں یہاں کی بات میں کر رہا ہوں وہاں تو ہے ہی ہے یہاں کی بھی میں بات کر رہا ہوں کہ قبریں بالکل اندر چلی گئی ہیں کوئی دوبارہ اس پہ مٹی ڈالنے کے لئے یہ تیار ہوئے ایسے مناظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور آج بھی ہیں یہ نہیں کہ وقت گزر گیا نہیں وہ چیزیں آج بھی موجود ہیں اولادیں تھی انہوں نے دفن کر دیا اسی وجہ سے معصومین کی احادیث کو دیکھا کہ معصوم فرماتے ہیں بڑی ساری اولادیں ایسی ہیں کہ جن پر زندگی میں والدین نراض ہوتے ہیں لیکن مرنے کے بعد ان پر راضی ہو جاتے ہیں زندگی میں نراض تھے اس لیے کہ وہ چالی حقوق جو تھے چالی انہیں شاید انہوں نے پورا نہیں کیا اس لیے والدین نراض ہو گئے لیکن جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو جن پر نراض تھے وہ ان چالیس میں سے کچھ نہ کچھ ایسے حقوق ضرور ہے جنہیں وہ پورا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے قبر میں لیٹے ہوئے بھی وہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور بڑے ساری اولادیں ایسی ہیں کہ جن پر دنیا میں والدین راضی ہیں لیکن دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کو ان سے وہ نراض ہو جاتے ہیں کون ہے جو ان چیزوں کی طرف متوجہ کرے گا ہمیں کون ہے کہ جو ان چیزوں کی طرف ہمیں بتائے گا ہمیں کہ دیکھو والدین زندہ ہوں تو تب بھی ان کے بغیر گزارہ نہیں چلے جائیں تو تب بھی ان کے بغیر گزارہ نہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں تو والدین کے ساتھ مربوط رہنے کے لیے قرآن حکیم کی چونکہ بعض وقت ہم خطیب لوگ مقررین جو ممبر پہ آنے والے ہیں وہ بعض وقت لوگوں کو محضوظ کرنے کے لیے یا نکتے لگانے کے لیے صرف قرآن حکیم کی آیات سے استفادہ کر لیتے ہیں خالق نے اپنے کو رب کہا والدین کو رب کہا جہاں پہ کہا میرا شکریہ ادا کرو انشکر لی والے والدائک میرا بھی شکریہ ادا کرو اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو اور بڑے سارے مقامات پر والدین کی طرف متوجہ کی اب بار بار کہا کہ ان کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ ان کے ساتھ احسان سے پیش آؤ ساری چیزیں جو ہے وہ کیوں بار بار کہہ رہا ہے اللہ میں جو چیز کو سمجھ سکا ہوں اور علماء سے استفادہ کر کے کتابوں سے میں جو اخذ کر سکا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ اپنی بندگی سے پہلے اپنی اطاعت سے پہلے ہمیں ہمارے گھر میں ایک نمونہ دیتا ہے ایک سیمپل دیتا ہے اور وہ ہمیں آزماتا ہے کہ ہم جو ان کے گھر میں سیمپل دے رکھا یہ اس کے کتنی اطاعت کرتے ہیں اللہ اللہ کہا جاتا ہے کہ جو اپنے موسن کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا تو یہ والدین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک یہ سمجھ لے کہ ٹیسٹ ہمارا رکھا ہے ایک ہمارے لیے ایک اگزیمپل ہمیں پیش کی ہے ایک ہمارے لیے ایسا توفہ دیا ہے کہ اُس سے اللہ چیک کرتا ہے کہ جو انسان اپنے ماں اور باپ جو اس دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں جو انسان ان کی اطاعت نہیں کرتا جو انسان ان کی گرمی سردی خوشی نرازگی کا خیال نہیں رکھتا وہ انسان اللہ کی خوشی نرازگی کا خیال کیسے رکھے یعنی اگر حقیقت میں انسان اپنے والدین کی طرف متوجہ ہو جائے تو اللہ تعالی کی رضا تب ہی حاصل ہو سکتی ہے ایسے نہیں ہو سکتی اللہ تعالی نے چھوٹے چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے ہمیں آزمایا ہے اللہ آزما آزما ضروری نہیں کہ اللہ بہت بڑا ہمارا امتحان لے بہت بڑی ہمیں کسی مشکل میں ڈال دے بہت بڑی کسی بیماری میں ڈال دے بہت بڑے کسی پرابلم ہمارے لئے بن جائے تو پھر ہم کہیں اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے نہیں اے بندہ خدا تیرے گھر میں تیرا امتحان موجود ہے اور ماں باپ کے ذریعے سے موجود ہے قرآن حقیم میں پڑھ رہا تھا کہ پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآل وآل آکے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے کہ نفاق کرو لوگوں کو دو تو یہ بتائیں کہ ہم کنے مال دیں یعنی جو عمراء ہیں جو صاحب حسیت ہے جن کے پاس ہے اتنا مان کہ وہ لوگوں میں بھی تقسیم کرے اپنی ضرور یاد سے بڑھ کر تو انہوں نے جا بہا کے پوچھا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآل وآل نے قرآن حکیم کی جو آیت پڑی اس میں سب سے اگر اس کے اپنے والدین قسم کرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہے تو اس کے ان صدقات کا کیا فائدہ یعنی اگر اس کو اپنے والدین کے حقوق کی نظر نہیں آرہے اس کے گھر میں یتیم موجود ہے اس کے گھر میں مستہیت موجود ہے اس کے گھر میں ایسے افراد موجود ہے جن کو لباس کی ضرورت ہے جن کو غذا کی ضرورت ہے وہ اپنے والدین کو بھول کے دوسروں کے والدین کا خیار رکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کتنی اس کی اس خیرات کو قبول کرے گا اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ اس کے گھر میں رکھا ہے اسے تو وہ فراموش کر رہا اور باقی وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں کتنا بڑا آک کام کر رہا اور یہاں پہ ایک بات اور اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ اس حوالے سے ہے کہ کچھ آج کے دور میں بھی کس وقت بھی چاہے وہ یوکی یورپ ہو چاہے وہ امریکہ کینیڈا ہو چاہے وہ میڈل سیم جو ہے اتنا خطرناک پایا جاتا ہے باز میں اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو جس طرح قرآن نے وہ نقشہ کہنچ ارب والوں کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے وہ باہر نہیں نکلتے تھے وہ شرم کے مارے ان کو قتل کر دیتے تھے زندہ دربور کر دیتے تھے آج بھی وہ سیچوئیشن موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سیچوئیشن کا پیدا ہونا اور اس طرح کے حالات کا سلسل سکھ کے ساتھ ان حالات کر رہنا کی سب سے بڑی ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو ممبر پہ آتے ہیں جو جو اپنی چرب زبانی سے داد اور پیزہ تو وصول کرتے ہیں لیکن جو حقیقت دین تھی حقیقت اسلام تھی جو زندگی گزارنے کا طریقہ تھا جو اخلاق یاد تھے وہ لوگوں تک پہنچائی نہیں گئے اگر پہنچا دیا جاتے بیٹی کو آج ایک ایسی چیز سمجھا جاتا کہ کچھ سال گزرنے کے بعد ہم نے اٹھا کے باہر فینک دینا ہے پیغمبر ارامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابن مسعود روایت کرتے ہیں ایک ہی روایت میں پھر آپ کی طرف آجاتا ہوں تاکہ دعا کو بھی مکمل کر لیا جائے وہ کہتے ہے ابن مسعود کہتے ہیں کہ پیغمبر ارامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کانت لہوب نتن کہ وہ جس کو اللہ بیٹی عطا کر دیتا ہے بیٹی جیسی رحمت جس کے گھر میں آجاتی ہے فَأَدَبَهَا وَأَحْسَنَ عَدَبَهَا اور پھر وہ اسے عدب کا طریقہ سکھاتا ہے جس طرح عدب سکھانے کا حق ہے وَأَلَّمَهَا وَأَحْسَنَ تَلِيمَهَا اور اسے وَأَوْسَعَ عَلَيْهَا مِن نِعَمِ اللَّهِ اللَّتِ عَوْسَعَ عَلَيْهِ اور اسے رفع و بحبود اور اسائشوں کا اسائش کا انتظام کرتا ہے اس بیٹی کے لئے یعنی جتنی بھی اس کو ضروریات ہے ان تمام ضروریات کو اس کو پروائیڈ کرتا ہے دیتا ہے اللہ تعالی اس شخص کو جو بیٹی کو عدب سکھاتا ہے اچھی تعلیم دیتا ہے اس کی تمام جائز ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے جو جس جس چیز کی ضرورت ہے وہ ساری کی ساری مہیا کرتا ہے تو پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ 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 سلم فرماتے ہے کہ وہ بیٹی قیامت کے دن جہنم کی آگ کے سامنے اس کے لیے ڈھال بن جائے گی وہ بیٹی اپنی کی وجہ سے جو اس نے اس کے لیے اتنی زیادہ محنت کی ہے اس کے لیے سارا کچھ پروائیڈ کیا ہے جو ضرورت ہے اس تمام کو پورا کیا ہے تو قیامت کے دن اگر جو آخری حصہ غالبا اس بات کی طرف بھی معصوم نے متوجہ فرمایا ہے کہ اگر میرے والدین جنت میں چلے جائیں تو انہیں میری بخشش کا میری شفاعت کا سبب قرار دے اور اگر میں ان سے پہلے جنت میں چلا جاؤ تو مجھے ان کی شفاعت کا حب قرار دے دے ماشر موسیقی موسیقی وهم لا يظلمون اللہم سل على محمد وآله وزریت واقصص أبوي بأفزل ما خسست به يا با عباد المؤمنین وماتهم يا رحم الراحمين اللہم لا تنسنی ذکرهما في ابار سلات وفینا من آناء لیلی وفی كل ساعت من ساعت ناری اللہم سل على محمد وآل واؤفر لی بدعائی لهما واغفر لهما بدرهما بی مغفرتان حتما مرض عنهما بشفاعتی لهما رضا عظما وبلغهما بالكرامة مغاتنا السلاما اللہم وَاِنْ سَبَكَتْ مَوْفِرَتُ لیلی فَشَفِّعْنِي ذِهِمَا حَتَّ نَجْتَمِعُ بِرَعْفَتِكَ فِي دَارِ كَرَامَتِكَ وَمَحَلِّ مَغْفِرَتِكَ وَرَحْمَتِكَ اِنَّكَ بِالْفَضْلِ الْعَذِيمِ وَالْمَنِ الْقَدِيمِ وَأَنتَ رَحْمُ رَاحِيمِ شُبْحَانَ اللَّهِ محمد ناظر فرما محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر اور میری مدد فرما اے بہتر ان سب سے جو سب جس نے مدد مانگی جاتی ہے اور مجھے توفیق دے اے زیادہ رہنمائی کرنے والے ان سب سے جن کی طرف ہدایت کے لیے توجہ ہے اور مجھے اس دن جبکہ ہر شخص کو اس کے عامال کا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر زیادتی نہ ہوگی ان لوگوں میں سے قرار نہ دینا جو ماں باپ کے آقوں نافرمان بردار ہوں اے اللہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل و اولاد پر رحمت نازل فرما اور میرے ماں باپ کو اس سے بڑھ کر امتیاز دے جو مومن بندوں کے ماں باپ کو تُو نے بخشا ہے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والے اے اللہ ان کی یاد کو نمازوں کے بعد رات کی ساتھوں اور دن کے تمام لمحوں میں کسی وقت فراموش نہ ہونے دے اے اللہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے ان کے حق میں دعا کرنے کی وجہ اور انہیں میرے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے لازمی طور پر بخش دے اور میری سفارش کی وجہ سے ان سے قطعی طور پر راضی و خوشنود ہو اور انہیں عزت و عبرو کے ساتھ سلامتی کی منظروں تک پہنچا دے اے اللہ اگر تُو نے انہیں مجھ سے پہلے بخش دیا تُو نے میرا شفی بنا اور اگر مجھے پہلے بخش دیا تو مجھے ان کا شفی قرار دے تاکہ ہم سب تیرے لطف و کرم کی بدولت تیری بزرگی کے گھر میں اور بخشش و رحمت کی منظر میں ایک ساتھ جمع ہو سکیں یقیناً تُو بڑے فضل والا قدیم احسان والا اور سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے بہت شکریہ قبلہ آپ کا وقت چونکہ بلکل اختتام کو پہنچ گیا جی انشاءاللہ ناظرین جہاں تک ممید